بسم اللہ الرحمن الرحیم بروج جمعت المبارک آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا آئیے اس خطبے کے اہم نقاط کو ذہنشین کر دیجئے یہ خطبہ انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی ہے اور امت مسلمہ کے لئے مشال راہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں اے لوگوں جس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں لوگوں کے مال اور ان کے امانتوں کو واپس کر دو کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے سود کو ختم کر دیا اس لیے آج سے میں سارا سود ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکتدار ہیں اور بے لوز خدمتگار ہیں کبھی زنا کے قریب مت جانا اے لوگوں میری بات غور سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچوں فرض نمازیں قائم کرو رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرتے رہو اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب اللہ کے نظر میں برابر ہو برطری صرف تقوی کی وجہ سے ہے یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے عامال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے خبردار میرے بعد گمرانہ ہو جانا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی دین لائے جائے گا میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت اگر تم ان دونوں کی پیروی کروگے تو کبھی گمرانہ نہیں ہوگے سنو تم لوگ جو یہاں موجود ہو اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں پھر آپ نے لوگوں سے سوال کیا کیا میں نے پیغامِ الٰہی پہنچا دیا تو سب نے بیق زبان کہا جی ہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا امانت کو ادا کر دیا اور امت کی پوری خیر خواہی فرمائی آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبرک اٹھایا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ ترہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے جی ناظرین حضور اکرم نور مجسم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حاج کے خطبے کے یہ اہم نقات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دیکھیں کہ کام میں تعاون کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامی چینل